بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا بنیاد سمجھ میں آگئی اس بنیاد پہ کہا گیا کہ رسول ہم جیسا کھاتا رسول بھی ہے کھاتے ہم بھی ہے پیتا رسول بھی ہے پیتے ہم بھی ہیں جاگتا رسول بھی ہے جاگتے ہم بھی ہیں سوتا رسول بھی ہے سوتے ہم بھی ہیں تو چونکہ چیزیں مشترک ہیں اس لئے رسول ہم جیسے اور ہم رسول جیسے سن لیا نا تم نے بات سن لی اچھا اب ایک مجھے معاف کر دینا میں ممبر کی شاشتگی کا بڑا خیال رکھتا ہوں لیکن جی چاہتا ہے کہ کھاتا اونٹ بھی ہے کھاتے آپ بھی ہیں اب یہ ظاہر ہے ظاہر ہے کہ تمہیدی گفترو ہے اور پہلی تقریب ہے اب سلسلے فکر آگے جائے گا اور بہت دور تک جائے گا لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے اب میں نے گھوڑے کا نام نہیں لیا بہنس کا نام نہیں لیا چونکہ مقدس جانور ہے عرب کا اللہ حضوری محمد علی محمد صلی اللہ تو کھاتا کھاتا اونٹ بھی ہے کھاتے آپ بھی ہیں پیتا اونٹ بھی ہے پیتے آپ بھی ہیں سوتا اونٹ بھی ہے سوتے آپ بھی ہیں جاگتا اونٹ بھی ہے جاگتے آپ بھی ہیں کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا یہ ہم اونٹ جیسے تو یہ سارا نظرہ میرے نبی کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے قیامت تک کریے جمعہ سنو اور اسے ذہن پر محفوظ رکھ لینا کہ رسول نے کہا میں میں تم جیسا بشار ہوں میں میں تم جیسا بشار ہوں اتنا آسان کروں گا کہ نوجوان دوست آج سے اس بہت کو چھوڑ دیں گے کیا کہا ان نما آئی سے انکار نہیں ہے آئی تو ہے ان نما آنا بشار ہوں میں تم جیسا انسان ہوں لیکن یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو موسیقی جملہ 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 سننا میں میں تم جیسا بشار ہوں یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو میں نے آج سے سترہ سال پہلے اسی میمبر سے جملہ کہا تھا آپ پتہ نہیں عشاء عباد صاحب کو یاد بھی ہے یا نہیں اور سن بھی رہے یا نہیں اب نظر پڑی میری انٹ اوپر میں آپ نے وقت سے پہلے آج سلام پڑھ دیا تو کر سے اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا بس بات ختم ہو گئی تو اب انہیں کا وقت کر رہا ہوں ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے بہت ہی قوی ہے اور سترہ سال کیا ستائیس سال پہلے جو میں نے پڑھا تو بتا دیں گی میں نے ایک جملہ کہا تھا اب مجھے معاف کر دو کہ میں اپنی تقریص اور جملے کو اس مستان لے کر تمہارے خیدوں پہ حدیعہ کر رہا ہوں تو کیا کہا قرآن نے کہ حبیب کہہ دے کہ تُو تُو کہہ دے حبیب کہ میں تم جیسا یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں اور اگر پوری تاریخ اسلام میں رسول نے کسی کے لیے کہا کہ تُو مجھ جیسا تو لہموں کا لہمی یا علی رسول نے کسی کے لیے رسول نے کسی کے لیے کہا کہا رسول نے کسی کے لیے کہا کہ ، جیسا writers Chic پھر دوہر آ رہا ہوں پہ جملے کو کہ میں میں تم جیسا بشار ہوں یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو نہیں کہا نا اور اگر کہا ہے تو کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہمو کا لہمی یا علی دمو کا دمی یا علی عزمو کا عزمی مختلف طریقوں سے روایت آئی ہے میں ایک طریقہ بیان کر رہا ہوں عزمو کا عزمی لہمو کا لہمی یا علی یا علی تیرا گوشت میرا گوشت دمو کا دمی یا علی یا علی تیرا خون میرا خون عزمو کا عزمی یا علی یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں نفسوں کا نفسی یا علی یا علی تیرا نفس میرا نفس روح کا روح یاری یاری تیری روح میرے روح انتمنی وانامرک میں تجھ جیسا تُو مجھ جیسا میرے دوستو میرے عزیزو میرے ذہمت دی اور ابھی سلسلہ فکر زرہ سا اور آگے جائے گا حوالہ دو دن چکا ہے سترہ سال پرانا حوالہ ہے تو اب دا ہی لے کہ اشتبائی حافظے اتنے مضبوط نہیں ہوا کرتے تو میں نے اس دن یہ کہا تھا اور بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے تھے جو آج نظر نہیں آتے بہت سے اس دنیا سے چلے گئے بہت سے ہیں پیرانہ سالی کے سبب اب مجلسوں میں شرکت نہیں کیا کرتے بزرگ علماء بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کے سامنے گنوایا تھا کہ بھئی یہ کتنی مرتبہ رسول نے کہا یا علی لحم کا رحمی یا علی دمو کا دمی یا علی عدم و قازمی یا علی روح کا روحی یا علی ایک روایت میں جسم کا جسمی یا علی ایک روایت میں نصف کا نصفی یا علی ایک روایت میں کتی مرتبہ یا علی کا بہت پہل دیں لحم کا لحمی یا علی دمو کا دمی یا علی عدم و قازمی یا علی نفس کا نفسی یا علی روح کا روحی یا علی بعد میں جسم کا جسمی یا علی تو چھ مرتبہ تو کہا نا اب وہ علماء جو تشریف رکھتے تھے میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ اتنے بزرگ ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جناب آپ کی ریش مطاحت تو کافی بڑی ہے کہنے لگے پیارے رسول کی سنت ہے تشریف فرماتے ہیں تشریف فرماتے ہیں پیارے رسول کی سنت ہے اچھا میں نے بڑے علماء دیکھے چہرے پر نور ہے بڑی سی ڈاڑھی ہے موچھیں ترشی ہوئی ہیں میں نے کہا موچھیں کیوں ترشی ہوئی ہیں کہ آپ پیارے رسول کی سنت ہے چھو تو قبضے کے برابر ڈاڑھی رکھنا پیارے رسول کی سنت ہے بھی میں نے روایات میں دیکھا موچھیں ترشوانہ پیارے رسول کی سنت بہت سے صوفیاء کرام مجھے نظر آئے ابھی بھی ہیں دوست ہیں جانے والے ہیں ذلفیں رکھتے ہیں بھئی یہ ذلفیں علماء تو سرمڈ آتے ہیں آپ ذلفیں رکھتے ہیں کہ یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے کیا اچھا مسلمان ہے کیا اچھا مسلمان ہے کہ وہاں تک کیا جا رہا ہے چونکہ پیارے رسول کی سنت ہے اچھا بھئی مسواق کہ یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے یہ سب تو واقعا پیارے رسول کی سنت ہیں اور میں نے کتابوں میں دیکھی ہیں لیکن کندے پہ بستر مجھے کہیں نہیں ملا کیا اچھا مسلمان ہے کہ میرا نبی میرا نبی ڈیر ہزار سال پہلے جو کہ گیا یا جو کر گیا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے مجھے ناس ہے ایسے مسلمان پر اب اس مسلمان سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک حدیث میں چھے مطبہ یا علی کا تو مولا مان کے رسائی سنت ہے رسولی سمجھ کے ایک بطا تو کہہ دیں